اس جو خاتون موجود ہے اس کے شادی ہوتی اور شادی سے کچھ ماہ بعد اس کے شوہر کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کمانا سکتا تم نہیں کمانا ہے اور خود بھی کھانا اور ہمیں بھی کھلانا ہے شادی کے بعد شوہر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوئی شوہر کسی طرح سے بیرونے ملک چلا جاتا ہے اور اس کے دو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نند اور ساس یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو بہو ہے وہ غلط کام کر کے کما کے لاتی ہے لیکن ان کو بھی اس چیز پر کوئی اتراز نہیں ہوتا شوہر کی غیر موجودگی میں ایک ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے جو یہ کسی کو دے دیتی ہے اب یہ وقت ہے کہ اپنے بچوں سے بھی دور ہے اپنے شوہر سے بھی دور ہے گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے کیا معاملات ہوئے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی دیر ہوئی تھی شادی کو بھی مہینہ ایک مائی ہوا تھا پسند کی شادی کی تھی نہیں تو کیا شوہر کی طرف سے کیا کہا گیا تھا خود کماتے نہیں تھے تو کہتے تھے یہاں چلی جائے کر تو میں نے کہا پھر وہ تو گھر میں کام دے رہے ہیں یا کہتے ہیں ادھر ہی کام کرو اگر میں نے کام ہی کرنا ہے تو میں شادی نہ کرتی پھر کہتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا چلی جائے کر پھر میں چلی جاتی تھی دو نمبر کام کرنے کے لیے تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ میں غلط کام کرنے جا رہی ہوں شوہر کو کوئی اتراز نہیں تم نے شوہ کروایا کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے میں نہیں کروں گی کروایا شوہر لیکن اسے ہوتا ہی نہیں تو چھوڑ دیتی شوہر کو ایسے شوہر کو جو اپنی بیوی کی عزت نہیں رکھ سکتا بس کیوں نہیں چھوڑا اس کو یہ چلتا رہا بس نہیں چھوڑا کرتی رہی تم یہ کام اسی دوران تم حاملہ بھی ہوئی ہاں جی کم جاتی تھی جاتی تھی پر کم جاتی تھی کیا ملتا تھا تمہیں یہ کام کر کے کتنے پیسے لے آتی تھی ہزار دو ہزار کون لوگ تھے یہ وہ فیکٹری جہاں پہ کام کرتی تھی کسی اس کی تھی وہ وہاں بریزر بنتی ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ جو فیکٹری کے ملازمین ہیں انہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا ہاں جی ساری لڑکیوں کے ساتھ جتنی بھی وہاں پر آتی تھی سب یہی کام کرتی ساری سب کے ساتھ سبیا تمہاری ناند ہے وہ بھی مہیں پہ یہی کام کرتی ہاں جی وہ تو میرے سے پہلے سے جاتی ہوتی تھی شادی بھی ہو گئی اس کے بعد بھی اس کا میاں کام نہیں کرتا تھا بعد میں بھی اس وہ گھر میں بھی کرتی تھی کام مشین رکھی بھی تھی اس نے وہاں پر جب باہر چلا گیا تب تو وہ کمانے کے لیے گیا تھا نا تو پھر تم یہ سب کیوں کرتی رہی تو کھرچہ نہیں نا وہاں جب بھی نہیں سہی بھیجتا تھا مجھے کھرچے کو جب بھی وہی رونے تھے ماں کہتی تھی تو انہیں کون سا بھیجا ہے تو انہیں کون سا پیسے لگائیں ہیں اب چلا گیا تو تو پیسے پیسے کر رہی ہے انہیں مجھے ہر جگہ یہ مشہور کیا تھا تو پیسے دیئے پیسے دیئے میں کہا پھر خود کہاں سے کرتی ہو پورا خود پیسے ہو کے بغیر کھرچے پورے ہو جاتے ہیں پھر میں بولتی تھی تو پھر میری تین نندے رہتی تھی اس گھر میں وہ پھر میری چڑھائی کرنا شروع ہو جاتی تھی جب میں خرچہ مانگتی تھی تو تم اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ سب کرتی تھی بچے پیدا ہوگے پھر بھی یہ سب کرتی رہی تو جس کے پاس جاتی تھی کوئی ایک ہی بندہ تھا یا ہر روز تم بھی بندے چینج کرتی نہیں وہی تھا ایک ہی بندے کے پاس جاتی تھی کیا تمہیں دیتا تھا وہ پھر جانے کے بعد کتنے پیسے دے دیتا تھا وہ پیمپرز کے بندل وغیرہ بچوں کی چیزیں وغیرہ یا کپڑے دے دینے بچی کے اور پیسے تو تھوڑے پانسو یا ہزار چاکہ یہ چیزیں دے دیتا تھا تم خوش ہاں جی بچہ تمہیں تمہیں شوہر کی غیر موجودگی میں تم حاملہ دوبارہ ہوئی ہاں جی حاملہ ہو گئی تھی جب بھی تو مجھے نشر کی ہے ہر جگہ تمہیں خود نہیں پتا لگا کہ تم حاملہ ہو نہیں مجھے پتا ہوتا تھا میں کچھ کرتی پتہ ہی نہیں چلا تھا مجھے پانچ مہینے بعد پانچ مہینے بعد پتا لگا کہ حاملہ ہوں پھر کیا کیا کچھ نہیں میں در ہسپٹر میں لے کے گئے تھے چیک کروایا تھا انہوں لائلٹرہ سانگی تھی انہوں نے کہا تھا بی بی ہے پھر ساس نے گھر آکے کہا کہ میں تو بتاؤں گی کبیر کو میں تو بتاؤں گی پھر میں نے صوبیہ کی طرف دیکھا صوبیہ بھی وہیں تھی اس کو پتا تھا اسے میرے بھی سب پتا ہے پھر اس نے کہا میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی اس کا کیس میں کروا کے نا اندر ہی اندر کونسا بھی کبیر آ رہا ہے بار سے تو ہو جے گا تو ماں اور ایک بیٹی بولی کہ نہیں نہیں تو کدھر کوئی اس حالت میں رکھے گی مطلب سب کے سامنے کہتی نہیں میں اپنے نیچے وہ بھی دو بہنے رہتی ہیں نا اپنے نیچے کہتی نہیں میں نیچے اپنے کمرے میں رکھلوں گی کچھ نہیں ہوتا لیکن ماں نے تو ضد پکڑ لی تھی اس کو میں نے نکال کی رہنا ہے کہ ماں نے مجھے نکال دیا تھا بچے ہیں تمہارے وہ دونوں کو انہیں صوبیا چھے سال کی بیٹی ہے ساڑھے چار سال کا بیٹا ہے پھر جب شہر کو پتا لگا تو اس کو تم نے بتایا نہیں کہ تم خود تو میرے اس کام پر لگا کر گئے ہو کہتا تو بکواس بند کر منا بکواس نہ کر تو جدھر امی کہتی ہے نا چلی جا امی اس کی بیجری تھی مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کہ نا اس کے پاس رہ لے جب آئے گا نا کبیر تو تجھے طلاق دے دے گا تو جب تک تو ویسی اس کے ساتھ رہ لے وہ آیا وہ آ کے میرے کمرے میں بیٹھا تو کہتا کہ نا میں نے کہا ہی میرے بچے بھی دو جب کبیر آئے گا جب بھی فیصلہ کرنا ہے نا میرے بچے دو دو میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں وہ بھی لیکٹریشن تھا تو جب میری شادی رشتے بھی کراتی ہے نا تو جب سے وہ ہمارے گھر آتا جاتا تھا جہاں مردی بیٹھنا اٹھنا اس بندے کا تھا کہتا نہیں میں آپ کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں لیکن بچے ہی نہیں ماں نے جو کہا تھا کہ بچے نہیں تو میں نے کہا نہیں پھر میں نے نہیں جانا میں نے صاف کہا دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں رکھنا چھوٹی ننجن اور ماں نے کہا ہم نے رکھنا ہی نہیں تمہیں میں کہاں جاؤں گے اس کے ساتھ کیوں نہیں گئی وہ جندرے رہتا تھا لڑکا وہ جو تھا آدمی میں نے کہا میں نے نہیں بچوں سے دور جائے اس کے وجہ سے تم حاملہ ہوئی ہو جس کے پاس تم جاتی تھی پیمپر کے بندلز لاتی تھی اس کو نہیں جا کے بتایا تمہیں بچے کی ماں بننے والی اس سے شادی کر لیتی اس نے کہاں کرنی تھی کوئی بھی نہیں کرتا اب کیا سب نے نمبر بند کر دیئے تھے کوئی میرا فمونی نہیں اٹھاتا تھا سب نے تمہیں استعمال کرنا تھا تمہیں عزت تو نہیں دینی تھی نہیں کسی نے بھی نہیں دی اب تمہارے شہر نے تمہیں طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے کہتا ہے میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تو مجھے ایڈرس دے ہو میں تو سینڈ کر دوں گا میں نے کہا میری بین کے گھر یا بائی کے گھر دے دو مجھے مل جائے گی تم اب بچوں کو کس طرح پالوگی اگر تم بچے لینا چاہتی ہو اپنے کس طرح پالوگی دو نمبر کام کروگی پھر سے بچوں کے لیے جہاں پہلے بھی تو ڈائپر وغیرہ لینے کے لیے بچوں کے لیے یہ سب کرتی رہی ہو میں پہلے بھی میری تھی جب میری انڈ ہو گئی میری ختم ہو گئی ہمت ہوتی ہے نا ایک انسان کی میں نے یہی چھوٹا تھا میں بچے لے کے نا تو کہیں بھی رہ لوں گی مطلعہ بھی شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی زلالت میں تھی کیونکہ پہلے سب کو نہیں پتا تھا لیکن مجھے تو پتا تھا نا دنیا پہ سزا اسی کو کہتے ہیں ہاں جی سزا جن بچوں کے لیے خود کو بیشتی رہی ہو آج انہیں بچوں سزا وہی دور ہیں یہی تو سزا ہے چھ مہینے پورے ہو گئے آج وہی دور ہیں کہتا ہے طلاق دے دوں گا لیکن بچے نہیں دوں گا مرد سارا کچھ کر کرنا عزتدار بان جاتا ہے اور عورت کی چھوٹی سی جو غلطی ہوتی ہے نا وہ ساری زندگی اسی کو دھوتی رہتی ہے لیکن اس کی وہ جو غلطی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے مرد اتنے تنے بڑے گناہ کر کر بھی پارسہ بان جاتا ہے نیک بان جاتا ہے بس یہ ہمارے معاشرے کا علمی ہے اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے جن بچوں کے لیے جن بچوں کی دوائی کے لیے ڈائپر کے لیے یہ ماں خود کو بیشتی رہی ہے یہ اللہ کا فیصل ہے کہ آج یہ انہی بچوں سے دور ہے اللہ اس کی حق میں بہتری کرے جو بھی اس کی حق میں بہتری ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ایک عورت ایک ماں اپنے جسم کو بیشتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس ٹائم نہ اس ساس کی عزت جاگی نہ اس ننند کی عزت جاگی نہ ہی اس شوہر کی عزت جاگی لیکن اب سب باعزت بن کر سائٹ پر ہو گئے ہیں اور اکیلی سزا کاٹ رہی ہے یہ اجازت دے مجھے اللہ حافظ